بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سمندری طوفان یقینی طور پر جو تشکیل پا رہا ہے خلیج بنگال میں وہ غیر معمولی اور خطرناک حد تک شدت والا ہے اس سمندری طوفان کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی کو کیا خطرہ ہے کیا آپ کو ٹینشن لینی چاہیے یہ نہیں یہ انشاءاللہ اس رپورٹ میں بتانا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی اپ ڈیٹ اسی طرح آپ کو ملتی رہ کریں ناظرین یہ حقیقت ہے کہ خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا شدید طاقتور کم دباؤ جو سمندری طوفان کی شکل قائدہ سے اختیار کر چکا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی سسٹم ہے واقعیتاً ایک سخت قسم کا سائیکلون تشکیل پایا ہے جو سفر تیہ کرتا ہوا اعتوار سے لے کے منگل کے دوران تک گجرات کی طرف آئے گا اور شدید سلابی اور بارشوں کا سبب بنے گا تو اس کی جتنی بھی طوفانی طبع کاریاں ہیں سلابی صورتحال اور بارشوں کے حوالے سے یہ فلحال انڈیا تک محدود ہوں گی اب اگر ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان کا تو ناظرین پاکستان کے کسی بھی ساحل سے اس کے ٹکرانے کی فلحال کوئی امید اور امکانات نہیں ہیں جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں کہ یہ سمندری طوفان ہونے کا مطلب اب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے کسی ساحل سے آکر ٹکرائے گا تاہم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ستائی سے انتیس سپٹمبر کے دوران اس طوفان کے سبب سندھ کی ساحلی پٹی یہ ہمارے جو کوسٹل بیلٹ ہیں جس میں تھٹھا بدین عمرکوٹ وغیرہ شامل ہیں یہ شدید ہواوں کے ساتھ ساتھ اور طوفانی ہواوں کے ساتھ ساتھ بارش کے امکانات کو پیدا کریں گے اور ان بارشوں سے ظاہر ہے کہ جب یہ ساحلی پٹی متاثر ہوگی تو شہر کراچی کو بھی ان بارشوں سے حصہ ملے گا کہیں ہلکی کہیں تیز بارشیں ہونے کی باقاعدہ سے امید ہے اس طوفان کے اثرات کی وجہ سے تو سمدری طوفان کے نام سے یہ غلط فہمی کہ یہ ہمارے کسی ساحل سے ٹکرائے گا اور ہم اس کی ہیڈنگیں لگائیں اور صرف ویوز حاصل کریں یا ہم اسے بہت زیادہ شاباش جمع کریں تو ایسا فیلحال کچھ نہیں ہے تو پینک ہونے کی بلکل حاجت نہیں ہے اس طوفانی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کوشش کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ملتی رہے